موسلمانوں کانگریس کو جانو آزادی کے بعد سے آج تک اس ملک پر کانگریس نے ساٹھ سال حکومت کی ان ساٹھ سالوں میں کانگریس نے مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچایا اس کی ہم بعد میں بات کریں گے مگر پچھلے ساتھ سالوں میں کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہوا یہ دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے کانگریس نے اپنے ساٹھ سال کے دور میں کبھی شریعت میں مداخلت نہیں کی اور کوئی شریعت کے خلاف خانون نہیں بنایا دوہزار ونیس میں کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے ٹیبل تلہ کا بل لائیا گیا اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار شریعت کے خلاف خانون بنایا گیا کانگریس کے ساٹھ سال کے دور اختیار میں ہم نے کبھی موب لینچنگ کا وارڈ تک نہیں سنا تھا مگر پچھلے سات سالوں سے مسلمانوں کو موم لینچنگ کے تحت روڈوں پر ختل عام کیا جا رہا ہے اس میں شرم کی بات یہ ہے کہ یہ خاتلوں کے ٹولے جب معصوم مسلمانوں کا ختل عام کر کے جیل کو جاتے ہیں اور بیل پہ جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد اس ملک کے منسٹرز ان کو پھول کے ہاروں سے ان کا استقبال کرتے ہیں کانگریس کے ساٹھ سال کے دور اختیار میں ہر سال حج کے وقت ایک پی ایم ڈیلیگیشن کے تحت یہاں سے تیس سے پینتیس مسلمانوں کو حج پر بھیجایا جاتا تھا جو کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے بند کر دیا گیا ہے دنیا کے ہر ملک سے حج کے وقت سعودی عرب کو ایک پی ایم ڈیلیگیشن آتا ہے سوائے ایک اسرائیل کے مگر اب دنیا میں ایسے دو ملک ہو گئے ازرائیل اور ایک انڈیا جہاں سے کوئی پی ایم ڈیلیگیشن حج پر نہیں جاتا کانگریس نے اپنے ساٹھ سال کے دور اختیار میں کبھی مسلمانوں سے ان کی شہریت کا ان کی نیشنلیٹی کا ثبوت نہیں مانگا دوہزار ونیس میں کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے انہارسی کا بل لائے گیا اور مسلمانوں سے ان کی شہریت کا ان کی نیشنلیٹی کا ثبوت مانگا گیا اس میں تاجب کی بات یہ رہی کہ آپ کا پاسپورٹ اوٹر آئی ڈی کارڈ راشن کارڈ آدھر کارڈ پین کارڈ ڈرائیونگ لیسنس ان سارے ڈاکومنٹس کو آپ کے نیشنلیٹی کے ثبوت کے طور پر ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا ایسے بے وقوف آنا ایسے جاہل آنا فیصلے ہم کو کانگریس نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کانگریس کے ساٹھ سال کے دور اختیار میں آپ جبعے کے دن یا عیدوں کے دن ہر مساجد کے باہر روڈوں پر کھلے میدانوں پر سارے ملک میں ہر جگہ نماز ادا کر سکتے تھے مگر پچھلے کچھ سات سالوں سے آہستہ آہستہ کھلے میدانوں پر نماز پڑھنے پر پابندی آیت کر دی جا رہی ہے جہاں پر نماز کی جگہ تھی جہاں پر سرکار نے جو جگہ ایلوٹ کی تھی وہاں پر آج گووردھن پوجہ کی جا رہی ہے پہلے یہ گروگرام میں سو سے زیادہ جگہوں پر کھلے میں نماز ہوتی تھی پھر ویروت کے بعد سرکار نے سیتیس جگہوں کو ایلوٹ کیا کہ ان سیتیس جگہوں پر نماز ہو سکتی ہے لیکن لگاتار ویروت ہوتا رہا اور آج آٹھ جگہوں کو اور اس میں سے کم کر دیا گیا ہریانہ کے گروگرام میں حکومت نے پہلے تو سارے شہر میں کھلے مخام پر نماز پڑھنے پر پابندی آیت کر دی اس کے بعد اس میں سے صرف ایک سو پانچ کھلے مخامات پر نماز پڑھنے کی اجازت دی پھر کچھ دنوں بعد کچھ بہانے بناتے ہوئے سکسٹی ایٹ پلیسز اور سکسٹی ایٹ پلیسز پر پابندی آیت کر دی اور صرف تھٹی سیون پلیسز پر نماز پڑھنے کی اجازت کو باخی رکھا پھر کچھ مہینوں بعد کچھ بہانے بناتے ہوئے ان تھٹی سیون پلیسز میں سے ایٹ اور پلیسز پر پابندی آیت کر دی اور صرف ٹونٹی نائن پلیسز پر نماز کی اجازت کو باخی رکھا شاہد کہ کچھ دن بعد ان ٹونٹی نائن پلیسز پر بھی پابندی آیت کر دی جائے گی اور یہ نماز پڑھنے پر کھلے مخامات پر پابندی کا سلسلہ کہاں تک جائے گا وہ معلوم نہیں خوبی یہ رہی کہ ان ساٹھ سالوں میں کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے کی جرت نہیں کی اور جس نے کوشش کیا وہ سلاخوں کے پیچھے گیا مگر آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے سات سالوں سے کہ اگر یہاں پہ کوئی بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے نعوذ باللہ تو وہ سب سے پہلا اس کا کام یہ رہ رہا کہ وہ اسلام کی خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جیسا کہ اس ملون کو پوری پلاننگ کے تحت وائی پلس سیکیورٹی پہلے دی گئی اور اس کے بعد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کروائی گئی وہی کانگریس کے دور میں ایک اور ملون سلمان رجدی جو مہاراشتہ ممبئی کا رہنے والا تھا اس نے جب یہ خیال کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کتاب لکھے گا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس ملک کو اس نے سب سے پہلے چھوڑ دیا اور وہ لندن شفٹ ہوا وہاں سے اس نے ٹونٹی سکس سٹمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں ایک کتاب ریلیف کی جس جو ساری کتاب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف لکھی تھی اس وقت کے پرائم نشٹر راجیو گاندی جی نے نو دن بعد یعنی ففت اکٹوبر نائنٹین ایٹی ایٹ کو اس کتاب پر پابندی آیت کی اور کہا کہ ہمارے اس ملک میں پروفٹ محمد کے خلاف لکھے جانے والی کتاب کو ہم برداشت نہیں کریں گے یہ راجیو گاندی جی کا سیٹمنٹ ساری دنیا کے اخبارات میں شائع ہوا اور اس کے دیر مہینے بعد ٹونٹی فورت نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ کو ملیشیا انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دی سعودی عرب خطر ان سارے اسلامی ممالک نے اس کتاب پر پابندی آیت کی اس کتاب پر دنیا میں سب سے پہلے پابندی آیت کرنے کا شرف پرائم نشٹر راجیو گاندی جی کو ہندوستان کو اور کانگریس پارٹی کو حاصل ہے آپ یہ سارے تفصیلات گوگل میں چیک کیجئے جذباتی تخریروں میں کسی کے بھی مت آئیے اور سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے ان حقائق پر نظر دالیے یہ سارے کے سارے بات حقائق سے وابستہ ہے اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کوئی جھٹلانی کی بات ہی نہیں ہے تو ہم کانگریس کے دور میں کیسے تھے کتنا سیف تھے اور آج کیسے ہیں اس چیز پر ہمیں سوچنا ضروری ہے اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لئے ہماری نسلوں کے لئے ہمیں پھر سے ایک بار ایک جھٹ ہو کر کانگریس کی طرف آنا ہے اور کانگریس کے فیور میں جانا ہے اللہ حافظ